ہیلو رام رام جی کیسے ہیں آپ سب اچھی ہوں گے آپ سب کا بلکم ہے سادنا ریال بلوگ چینل میں یہ دو پہر کا ٹائم ہے بن رہا ہے لنچ بن رہا کیا ہے بن گیا ہے مطلب دال چاول اور آلو کی بھجیا گوبال کر بہت اچھی لگتی ہے تو بس میں آج دو پہر سے ہی اپنا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگے گا جو لوگ نہیں آتے ہیں سسکر کر لینا میرے چینل کو ٹھیک ہے فرینڈز اور آج میں بہت 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 زیادہ پریسان ہوں مطلب اتنا زیادہ پریسان ہوں کہ آپ سے بتا نہیں سکتی اس کے لئے آپ پورا ویڈیو دیکھو گے تو سچ میں میری جو پروبلم ہے آپ سب سائد سمجھ پاؤ گے یہ میں لنچ نکال رہی ہوں کھانے کے لیے اپنے تو سائد سمجھ پاؤ گے نا کیونکہ جب تک آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہو تب تک ہم آپ اگر چاہو بھی کہ آپ میری مدد کر سکو نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے پوری بات تو پورا ویڈیو جیرور دیکھ لینا کیونکہ منٹلی تھوڑا چا میں ڈشٹر بھوں وہ آپ کے ساتھ میں سیر جیرور کروں گی اور کچھ ایسی باتیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہو ٹھیک ہے فرینڈز تو بس کھانا پینا ہو گیا ہے یہ یوننگ کا ٹائم ہو گیا ہے پھر کھاپی کے نام میں ریکارڈ نہیں کر پائی ہوں کیونکہ بہت سارا کام ہو جاتا ہے ہم لیڈیوں کے پاس مجھے صفائی کرنی تھی گٹی جہاں پڑی ہوئی ہے تلسی ماں کے پاس کیونکہ تلسی میری سوک گئی ہیں پتہ نہیں کیوں سائے ٹھنڈ کے وجہ سے ہی ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہے تھے اس ٹائم اسی لیے تلسی بھی سوک گئی ہیں اور کچڑا بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو رکھا ہے کچھ بڑے بڑے اینٹے تھے نا جو سیدھے سیدھے بچوں نے میرے انہیں ٹھوڑھوڑ کے ایک ایک ٹکڑوں میں بار دیا ہے مطلب یہ حال کچھ ہے جب بچے مطلب ٹائم نہیں مطلب ٹائم فری رہتا ہے نا جیسے کچھ کام نہیں ہے اور کھیل بھی نہیں رہے تو ایسے ہی کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں تو سارے جو ہی جتنے ایٹے تھے نا سب پھوڑ دیا ہے سیوے نے مین سیوے نے پھوڑا ہے کیونکہ یہ بیٹھتا ہے نا تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ اپچیر کرتا ہے اوڈنگ جو کہتے ہیں کچھ بھی آپ لوگ جو کہتے ہو آپ کی بھاسا میں آپ سمجھ جاؤ ہم تو اپچیر ہی کہتے ہیں تو بس وہی میں یہاں ساف کر رہی ہوں کیونکہ ساف وغیرہ بھی آ جاتے ہیں گندگی رکھو گے تو گندگی پھیلے گی اور پھر گھر میں کیڑے مکوڑے بہت ساری گندگی آ جاتی ہے کہتے ہیں نا ہوتا ہے کبھی کبھی مان میں ہم اگر بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں اور مان میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں نا کی ایسا ہوا پھر وائسہ ہوا پھر ایسا ہو گیا پھر یہ وہ تو منا ہمارا ایک دم سے میلہ ہو جاتا ہے اور من میں بہت سارے جھنے دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا ہو گیا اچھا ایسا ہو گیا تو ویسے گھر جب گندہ ہوتا ہے نا تو جب ہم گھر گھوچتے ہیں نا تو negativity اپنے آپ دیکھتی ہم کو کہ اچھا یہ یہاں تو سچ میں گندگی ہے دکھنے میں تو کم سے کم گھر سندر ہی ہونا چاہیے ساف ہونا چاہیے بھلے اس میں بہت زیادہ پتائی نہ ہوئی ہو بہت زیادہ ٹائلز نہ لگے ہو سنگ مرمر کا نہ ہو کچھ بھی ہو بڑا ساف ہونا چاہیے جیسے ہمارا من بھلے آپ ساملے ہو کالے ہو گورے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں کیا فرق پڑتا ہے آپ کے گون اگر آپ کی گون اچھے ہیں آپ کی کام اچھے ہیں آپ اچھے انسان ہو تو آپ سب کے لئے اچھے ہو آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اگر گلت ہو کہیں بھی تو آپ گلت ہی ہو آپ مان لو تو سہی نہ مان لو تو سہی گلت ہو تو گلت ہی ہو مان لوگے تو آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروگے نہیں مان لوگے تو آپ پرسان ہو جاؤگے کیونکہ بھائیہ کچھ چیزے ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی انسان نہیں چلتی ہے یہ دھرتی ہمارے انسان نہیں چلتی ہے ہمیں اس کی انسان ڈھلنا پڑتا ہے تو کچھ ایسی ہی چیزوں سے میں بھی ڈیسٹر بھی چل رہی ہوں لیکن اندر سے میں مجبوط بہت ہوں اور ہاں کبھی بھی میرے ساتھ کوئی پروبلم ہوتی ہے میں آپ سب کو بتا دوں اتنا جو سیسٹر میرے لیے بہت زیادہ پریسان ہیں کل انہوں نے مجھے کمنٹ بھی کیا تھا کہ سیسٹر جب آپ ڈی موٹیبیٹ رہتے ہونا تو ہمیں تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہم بھی پریسان ہو جاتے ہیں ہم بھی ڈیپریس میں چلے جاتے ہیں تو میں بلکل مانتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ سب مجھے دیکھتے ہونا تو میری فکر آپ کو رہتی اس لئے آپ میرے لیے اتنا کچھ سوچتے ہو نہیں تو آج کل کہاں لوگ سوچتے ہیں لوگوں تو کسی کی پروبلم سے مجھ آتی ہے برہتے ہیں مجھے آپ جیسے دوست ملی ہیں فرینڈ ملے ہیں شسٹر ملی ہیں سو تھانکیو دیکھیں یہاں میں نے ساف کر لیا ہے پھر خوشی لے کے آگئی ہے سبجی خوشی کو دے دیتی ہیں ہی پاس میں ہر جگہ رکھا ہوا ہے سبجی مطلب جروری نہیں کہ مارکٹ ہی جاؤ سبجی منڈ ہی جاؤ سبجی لینے آپ کسبی میں رہو گی تو ہر جگہ سبجیاں ملتی رہتی ہیں آپ خود باہر نکل کے لے سکتے ہو میں تو نہیں جاتی کیونکہ کتنا بڑا کسبا چھوٹا سا ہے گاو کی ٹائپ ہی ہے یہ لوگ انگور لائے ہیں تو اسے کھا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں آلو میں دھول کے رکھ دوں اور گو بھی بگرہ رکھ دوں گی ویسے گو بھی میرے گھر میں کوئی نہیں کھاتا بڑ میری بیٹی لے کے جرور آتی ہے اور جب لائے گی بولے کہ ممی آپ گو بھی کا پراتھا بنا دینا اور میرے جیسی ممی پتہ نہیں ساید کسی کو نہ ملے میں نا پتہ نہیں اتنی اُلجی ہوئی ہوں ابھی اپنی لائیب میں کہ میں ان سب چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار بھی نہیں کر پاتی کہ اچھا چلو یہ چیز بنا لوں کیا لگتا ہے جو سمپل سا ہا وہی بنا لوں ایسا کچھ حال ابھی ہے میرے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے آئی ہو تو یہاں دیکھیں آلو میں دھول کے رکھ دی ہوں ادھر کھوشی لوگ کھا رہی ہیں گوھر تھوڑا سا ہی لائی ہے آدھا کے جی کیونکہ اکثر یہ سب چیزیں میں نہیں خرید پاتی ہوں میں جھوٹنے بولوں گی پھر میں ادھر آلو گرہ دھول کے رکھ دی ہوں پھر یہاں جھاڑو لگا رہی ہوں اینا پورا گھر گندہ ہو جاتا ہے یوننگ کے ٹائم میں اور سیوے نا میرا ریکارڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ ٹرائی بورڈ لگا لگا کہ ادھر در پھر میں تھک جاتی اس لئے بچوں کو اگر کھالی رہتے نا کہہ دے تو بیٹا ریکارڈ کر لو تھوڑا سا تو ادھر دیکھیں میرا گلیارہ کا اتنا اسپیس کم ہے کہ کبھی کبھی تو کولیا جیسا لگا کرتا ہے بڑ کوئی نہیں جیسا بھی ٹھیک ہے خوشیاں ہونی چاہیے گھر میں سوکھ ہونے چاہیے مجھے ایک چیز جو بہت زیادہ ایمپورٹن لگ رہی ہے جو میری سسٹر نے کل کے کبین میں کہا تھا کہ دی آپ تو منگلوار کو رمائر پڑھتے ہو سنیوار کو رمائر پڑھتے ہو آپ پیاج لہسن کھاتے ہو کی نہیں تو پیاج لہسن میں ایسے نہیں کھاتی ہوں منگلوار اور سنیوار کو لیکن کبھی کبھی بھول کے کھا لیتی ہوں آپ نے مجھے یاد دلائیا اس کے لئے تھنکیو کیونکہ کبھی بھی آپ پلیس برا مت ماننا برا ماننے والی تو کوئی بات ہی نہیں بلکہ میں اور خوش ہوئی ہوں کہ ساید میں یہ گلتی کر رہے تھے آپ نے مجھے بتا دیا کیونکہ اپنا وہی ہے جو ہماری گلتیوں میں ہمیں روک ٹوک دے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے ہمیں سچی بات ہمارے موں پہ کہیں وہی ہمارا سب سے اپنا ہی تیسی ہے اور جو ہمارے ہیت کے لیے نہیں ہمارے ہی انسار ہاں میں ہاں ملائے وہ ہمارا سب سے بڑا دوسمن ہے میرے لیے ہمارا کام فینس کر کے ہم مل رہے ہیں سیدھے یوننگ میں میں یوننگ میں ہی تھوڑا بہت میک اپ وک اپ کرتی ہوں دن بھر تو ایسے ہی رہیاتی ہوں آپ سب میرے بلوگ میں دیکھتے ہی ہوں ایک سسٹر میری کہہ بھی رہیتی کہ دی آپ سارا دن ایسے کام کرتے ہو لگتا ہے کہ آپ کھیتوں میں کام کرتی ہو مزدوری کرتی ہو تو گھر میں نا سب سے جب میں نہا لیتی ہوں میں سچ بتا رہے ہوں موننگ سے جب نہا دھو لیتی ہوں پوزہ پٹ کرتی ہوں تو میں تھوڑا سا میں نے ملا کے رکھا ہے گلاب جل اور سسمی گل سرین بس اسے لگا لیتی ہوں فیس میں کریم بھی نہیں لگاتی اور اگر آپ لوگ یہ کہو کہ دی اتنی کیا دی کی حالت نہیں سہی ہے کیا دی کی پاس اتنی گریبی ہے کیا دی دی پڑھے لکھی نہیں ہے چیئے دی کو پتا نہیں ہے تو میری چھوٹی سسٹر مجھے دی کہتی ان کے لیے میں یہ بول رہی ہوں کہ سب کچھ پتا ہے ہر چیز ہوتی اچھا چلو اتنا اپنے لیے ٹائم نکال لو چلو تھوڑا سا کیئر کر لو اپنی بوڈی کا پیر کا ہاتھ کا فیس کا کیونکہ جب ہم اپنا کیئر نہیں کریں تو ہم دوسروں کا کیا کر مجھے بھی پتا ہے سچ میں اتنی اُلجی ہوئی رہتی ہوں اپنی لائف میں سائد مجھے لگتا ہے بھاکہ دوڑی زیادہ کام تو سب کے پاس ہے بہت ساری لیڈی جی جو اپنا جوب کرتی ہیں گھر کے کام کرتی ہیں بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں اور ایک چاہتی ہر پرکار کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ لوگ بولتے ہو کہ اس بارے میں ایک دن بولنا تو اس بارے میں آج بولنے والی ہوں ہمارا ہر پرکار کے لوگ ہوتے ہی کچھ اچھے ہوتے ہی ہمارے ہوں بچوں تک یہ نہ پہنچ پائے کہ آپ کے رشتوں میں جیسے بہت سارے رشتوں ہیں سالس ہیں جی رشتوں تھوڑی بہت خٹاس آج دوریا بھی رہتی ہیں لیکن کبھی بھی برائی بارے میں گلت سب کبھی بچوں سے نہیں بولنا چاہے میرے بچے تینوں میسج بول رہی میرے بچے سمجھ لائک ہو گئے کبھی بھی میں نے گھر والوں کے بارے میں برائی نہیں سنے کیونکہ میں نے کبھی نہیں بچوں سے اپنے بھائی بھائی گلت ہے وہ دادی گلت ہے وہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں پھلانی ایسی ہے ڈھکانی ایسی کبھی میں بتایا ہی لیکن بچوں کے پراتی کبھی بھی کسی کو بہر نہیں بھر چاہیے کیونکہ وہ بچے ہیں ان میں بہر مت بھرو کل کیا ہوتا ہے کیا جانے پربو لیکن ہم ہی اپنے بچوں کو اپنے پراتی بھڑکائیں گے تو بچے جب اپنوں سے پیار نہیں کریں گے گے پھر بچوں کو ہمیشہ پیار کرنا سکھاؤ اپنے بڑوں کو سممان کرنا سکھاؤ بھلے آپ کے بچے پیار نہ چھوئے بھلے آپ کے بچے سممان بہت زیادہ نہ کریں اپنے بڑوں کو دیکھ کر اپنے سے بڑوں کا اپنوں کا اپمان مت کرنا چاہے وہ جتنے بھی پورے ہیں ان کی الگ بات ہے بڑوں کے رشتوں میں ایسے ہوتا ہے آپ بچے ہو آپ کبھی بھی اپمان مت کرنا ایک ایک سر میں گر ہی جاؤ لیکن اپنے ہی ہے سماج میں آپ اپمان کرو گے تو آپ خود اپ مان ہو گا اس لیے تو یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ سکھاتی ہوں آپ بچوں کے بارے میں بات بتانا تو میرے حساب سے یہ صحیح ہے میرے حساب سے آپ لوگوں کا تھنک اس میں مجھے بتانا چلئے پھر اور کچھ کام کر لیتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے بات بہن چاری ہو گئی ٹھیک ہے